اسلام علیکم دی ایسکیل کے سیریز میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں کودینکس کے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیں اس سے آپ لوگوں کا بھی بہت فائدہ ہونے والا ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ کس طریقے سے ٹیبلز بنانے ہیں اپنے ڈیٹا بیس کے اندر تو یہاں پہ میں کمانڈ پرومٹ بجال کے رن ایز ایڈمنیسٹریٹر کرتا ہوں کرنے کے بعد میں اس کو بڑی سکرین کر کے کنٹرول کا بٹن دبا کے ویل اپ کرنے کے بعد زوم ان کر لیتا ہوں تاکہ آپ سب کو نظر آئے یہاں پہ لکھتے ہیں ہم اسکیل مائی اسکیل مائنس یو روٹ مائنس پی ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اپنا پاسفرڈ دیتا ہوں اور جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا پچھلی لیکچر میں دیکھا تھا کہ ہم نے شو ڈیٹا بیس کیا تھا ٹھیک ہے تو میں آپ کو تھوڑی سی ریپیٹیشن بھی کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے تو ہم نے یہاں سے یوز کیا تھا کوڈینکس کا ڈیٹا بیس شو کوڈینکس ڈی بی کرنے کے بعد اب اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ ٹیبلز کون کون سے ٹھیک ہے شو ٹیبلز کرتے ہیں تو لیت سی کہ ہمارے پاس کچھ آتا ہے تو یہاں پہ ایمٹی سیٹ ہے اب اس ڈیٹا بیس کے اندر ہم نے ٹیبل بنانا ہے تو وہ ٹیبل ہم کیسے بنائیں گے اس کے لیے جو کمانڈ یوز ہوتی ہے وہ ہے کریئیٹ ٹیبل ٹیبل کریئیٹ کرنے کے بعد ٹیبل کا نام دیں گے میں اس ٹیبل کا نام دیتا ہوں سٹوڈینٹس ٹھیک ہے جتنے بھی سٹوڈینٹس کوڈینکس کے اندر ہیں پھر اس کے بعد یہ بریکٹ اوپن کریں گے بریکٹ اوپن کرنے کے بعد ہم اس کے اندر نام لکھیں گے اپنے کولمز کے یا فیلڈز کے فیلڈز کہتے ہیں ہم کولمز کو اور ریکارڈز کہتے ہیں روز کو ڈیٹا بیس کے اندر تو یہاں پہ میں پہلا کولم لکھتا ہوں سٹوڈینٹ کی آئی ڈ ٹھیک ہے اسٹی یو آئی ڈ ٹھیک ہے اس کو میں کہہ دیتا ہوں اس کی ڈیٹا ٹائپ انٹ ہے یعنی انٹیجر ہے پھر میں لکھتا ہوں سٹوڈینٹ کا نیم اس کو میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ وارکر ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کریکٹر میں 45 رکھ دیتا ہوں وارکر ہوتا ہے کہ ویریابل کریکٹر ہے ڈیٹا ٹائپ کے اندر ہم نے دیکھا تھا اسے پھر ہم نیکسٹ رکھتے ہیں سٹوڈینٹ نیم کے بعد سٹوڈینٹ ایج ایج جو ہے اسے بھی انٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے انٹ کرنے کے بعد اس کے بعد ہم کر لیتے ہیں سٹوڈینٹ سٹی ٹھیک ہے کہ کون سے سٹی سے بلونگ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو گیا تو اس کے لیے ہم یہاں پہ رکھتے ہیں فور ایکسیمپل اگین وارکر کرنے کے بعد اس کو 50 کا میں دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ ہم نے دینے کے بعد یہاں پہ بریکٹ پہلے بند کرنی ہے اور پھر سیمی کالن لگانے ہے تو یہ ٹیبل ہمارا کریئٹ ہو چکا ہے اب ٹیبل کریئٹ ہو چکا ہے سٹوڈینٹس کے نام کا ٹھیک ہے اب دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ شو ٹیبلز اس ڈیٹا بیس کے اندر جس کو ہم نے یوز کر رہے ہیں اس کے اندر ٹیبلز کون کون سے ہیں تو اس کے پاس سٹوڈینٹس کا ایک ٹیبل ہے اب اگر اس ٹیبل کو شو کرنا ہے تو آپ ڈسکرائب لکھیں گے دی ای 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 سی دن سٹوڈینٹس لکھیں گے اس کے بعد سیمی کالن لگائیں گے تو یہ آپ کے پاس ٹیبل کی سٹرکچر آپ کے پاس شو ہو جائے گی یعنی سٹوڈینٹ آئیڈی ہے سٹوڈینٹ نیم ہے سٹوڈینٹ ایج ہے and then سٹوڈینٹ سٹی ہے اب اس ٹیبل کے اندر آپ نے فیلڈز تو ایڈ کر دیئے فیلڈز مطلب کولمز ایڈ کر دیئے یہ چار کولمز ہیں اس کے اندر اس ڈیٹا بیس کے اندر اب ہم نے روز کیسے ایڈ کرنے جس کو ہم ریکارڈ بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ ٹیبل کے ساتھ لکھنا ہوگا insert ٹھیک ہے insert into کس کے اندر ایڈ کرنے ہیں ہم نے سٹوڈینٹس کے اندر ایڈ کرنے ہیں کیا ایڈ کرنے ہیں ہم نے سٹی یو آئیڈی ایڈ کرنی ہے سٹی یو نیم ایڈ کرنے ہیں اور سٹی یو ایج ایڈ کرنی ہے and سٹی یو سٹی ایڈ کرنے ہیں یہ چار چیزیں ہم نے ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہم نے بتانے کے بعد بعد میں کیا لکھنا ہے جنابے والا یہاں پہ لکھنا ہے values میں اسے نیچے اس وقت سے لے ہوں تاکہ آپ کو نظر آتا رہے تو values ہم لکھیں گے کہ ہم نے ان کی values ایڈ کرنی ہے values ایڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے سٹوڈینٹ آئیڈی پہلے والے کی ون کر دی دوسرے کا name میں کر دیتا ہوں حمزہ تو اس کو ہم کریں گے inverted commas کے اندر کیونکہ یہ ایک سٹرنگ ہے ٹھیک ہے حمزہ کر دیا inverted commas بند پھر بعد میں کومہ لگایا ہے اس کی age میں 24 کر دیتا ہوں اور سٹوڈینٹ کا city کر دیتا ہوں فیصل آباد ٹھیک ہے کرنے کے بعد اسے میں bracket لگا کے بند کرتا ہوں and then semi colon لگاتا ہوں تو ہم نے اصل میں کیا کیا ہے کہ student id student name age and city یہ چار values ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ کوئی syntax میں error آئی ہے کہ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی error ہو سکتی ہے اب ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں insert into کے اندر ہم نے کیا کیا یہاں پہ ہم نے کیا insert into بعد میں students کا لکھا اور کیا ہمارا students ہی ہے ٹھیک ہے spelling ٹھیک ہے stu id پہلے تھا stu name تھا stu age تھا stu city تھا ٹھیک ہو گئے یہ سب ٹھیک جا رہا ہے اب یہاں پہ values اس کے بعد ہم نے لکھا one کومہ ہم نے لکھا تھا war care کے اندر حمزہ ٹھیک ہے اس کو single string میں لکھ کے دیکھتے ہیں حمزہ کے بعد کومہ لگایا age اس کی 24 کر لی پھر بعد میں ہم نے دوبارہ سے لکھا city name فیصل آباد ٹھیک ہے let's see دیکھنے کے بعد اس کے بعد اس کو بند کر لی bracket اور ہم نے semicolon لگا دیا تو یہ ایک row add ہو گی ہے پچھلی میں کیا error آئی تھی maybe ہم نے انٹر مارا رہا تھا شاید اس وجہ سے error آئی ہو یا ہم نے یہاں پہ کوئی inverted commas double check کیے تھے تو اس error کو آپ ضرور دیکھے گا اور مجھے بتائیے گا کیا آپ کے پاس بھی same error آ رہی اور اگر آ رہی ہے تو یہ آپ کے assignment ہے how to resolve this error اور how to find this error ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر میں show tables کرتا ہوں تو یہ تو ہمیں دے رہا تھا tables ٹھیک ہے یہ table آ گیا ہمارے پاس students کا اگر ہم نے اس کی structure دیکھنی تو میں نے students کے table کی structure دیکھ لی تھی اس طریقے سے ٹھیک ہے لیکن اب اگر values دیکھنی تو ہم کیا کریں گے select کی command لکھیں گے یہاں پہ لکھیں گے select پھر لکھیں گے esteric esteric کا مطلب wildcard enter کے جتنا بھی select کے باد جو بھی چیز لکھیں گے from students مطلب students کے table کے اندر جو پڑا ہو ہے وہ سب کچھ دیکھاؤ enter کیا تو اس نے دکھا دیا کہ یہاں پہ name پڑا ہے یہ سارا کچھ پڑا ہو ہے ٹھیک ہے اب اگر ایک id کے الٰوہ ہم ایک اور ڈی کے اندر add کر دیتے ہیں for example یہاں پہ میں change کر تا ہوں آپ دیکھئے گا میں نے یہاں پہ کیا ہے 2 یہاں پہ حمزہ کی بجائے حماد کر دیا ٹھیک ہے اور اس کی age کر دی 27 اور اس کو میں نے کر دیا for example lahore سے ٹھیک ہوگا یہ میں تیسری add کرنے کے بعد یہاں پہ حماد کی بجائے لکھتا ہوں حادی حادی کے age میں کر دیتا ہوں 15 years old اور اس کو میں کر دیتا ہوں کراچی سے تیسری id add کر دی اسی کے ساتھ ہی میں کر دیتا ہوں چوتھی id ابھی آپ کو ایک function میں دکھانے لگا جس ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں 32 یہاں پہ کر دیتے ہیں سرگوڈا کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس ایک اور id add ہوگی اسی طرح آپ 10 سے 15 ڈی فیصلہ بار یہ 5 میرے پاس ڈی ایڈ ہوگی ہیں اپنے 10 سے 15 add کرنی ہے کرنے کے بعد اب آگے ہم کیا کریں جو ہم نے پہلے command لگائی تھی select کی یہ والی اس کو میں دوبارہ رن کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں میرے پاس جتنے record تھے وہ یہاں پہ آ چکے ہیں حمزہ کا حماد کا حادی کا لگائی افضل کا مہمان کا تو آپ دیکھیں student ڈی جیسے چل رہی ہیں student name چل رہے ہے student age چل رہے and student city چل رہے اب اگر میں یہاں پہ جو پچھلی command لکھی تھی اس کو لکھنے کے لیے میں یہاں پہ لکھتا ہوں select میں یہاں پہ اگر صرف student name دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس کون کون نام کے بندے پڑ رہے ہیں تو میں لکھوں گا student کا column آگیا اگر میں کہ student age لے کیا ہو تو میں پہ رو کی دباؤں گا اوپر والا code آگیا میرے پاس age کری تو یہ میرے پاس students کی age آگئی 24 27 15 32 and 31 اگر میں یہاں پہ دوبارہ student age لکھتا from students ٹھیک ہے یہاں پہ ساتھ میں لکھتا where ٹھیک ہے اس کے بعد لکھنے کے بعد student age is less than 30 تو میرے پاس صرف وہ ages آئی ہیں جن کی age less than 30 ہے ٹھیک ہے دیکھیں 31 32 والے نہیں آئے اب اگر same command کو میں یہ کہ مجھے سارے record دکھاؤ ٹھیک ہے سارے record دکھاؤ لیکن وہ ہی والے دکھاؤ جن کی age 30 سے کم ہے تو یہ دیکھیں میرے پاس 5 میں سے 3 آ گئے تو اس طرح آپ conditional algorithm use کر کے آپ different قسم کے table کو view کر سکتے اگر میں کہ greater than 30 تو یہ check کریں یہ دو میرے پاس 30 ہیں ٹھیک ہے اگر میں اس کو یہ کہوں equal to 30 let me see تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اگر میں کہوں equal to 31 تو میرے پاس یہ ہیں اگر 31 age کی میرے پاس اور بھی لوگ ہوں گے تو ان کی ideas اور باقی data میرے پاس آ جائے گا تو اس طرح سے آپ بڑے سے بڑا data set tables کے ساتھ وہ check کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس طریقے سے آپ نئی چیز دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے اس ہی کے اندر ایک column add کرنا تو ہم کیا کریں گے ٹھیک ہے ہم یہاں command use alter اس سے پہلے میں بتا دوں student city کے بارد student country بھی ڈال country student stu country اس طریقے سے ہم یہ اس کو add کرتے ہیں let's see تو یہ error آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے اب اس کی reason آپ نے find out کر نہیں ہے ٹھیک ہے reason یہ ہو سکتی ہے کہ جب آپ ان چیزوں کو add کرنے جاتے ہیں تو آپ پہلے والے column کو alter نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ add column کی command لگائیں ایک نیا column add کرنے کے لئے same اس کے اندر تو اس کو لکھ سکتے ہیں اگر میں اس text کہہ دوں یا وار کر کہہ دوں تو یہ دیکھیں تو error ہمارے پاس کیا آرہی تھی ہم نے student country کی data type نہیں بتائی میں نے اس text کہہ دیا اب اس کو check کرتے اس کی structure کو desc کرنے کے بعد students کی structure check کی look یہ ہمارے پاس column add ہو گیا ٹھیک ہے اب اگر میں اس کو check کروں تو select والی کمانڈ لگاؤں گا select historic from students look تو میرے پاس ساری values آگئی اور جن کی میں نے add نہیں کی تھی وہ null value آگئی ہے null کا مطلب کہ یہاں پہ کوئی value نہیں یہ خالی ڈببے ہیں excel کی sheet میں جب ہم دیکھتے ہیں تو you can actually do a lot of things یہاں پہ جس طریقے سے آپ اس کو update بھی کر سکتے اب update کیا کرنے کیسے کرنے میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر میں نے one by one کر کے country کا نام لکھنا تو کیسے لکھوں گا اس کے لئے command use update students کو update کرنے کہاں پہ update کرنے let's see اس یہاں پہ کریں update student set کس چیز کو set کرنے یہاں پہ student country کرنے کے بعد is equal to student country is equal to یہاں پہ کریں گے ہم پہلے والے کا ہے پاکستان obviously کرنے کے بعد text کی value دے where کہاں پہ add کرنے جہاں پہ stuid is equal to one میں نے یہاں پہ کیا بولا ہے hero SQL ایک کام کر یار update کر دے student والا table ٹھیک set کر دے یار a value set کر دے پھر وہ پوچھتا کہ کہ پھر آپ اسے کہ student id جہاں پہ one ہے وہاں پہ اس کو update کر پاکستان کر دے تو آپ یہ دیکھیں enter کیا تو یہ آپ کے پاس change ہو گئی ہے میں same command لگاتا ہوں چھیک کریں update ہو گیا table ٹھیک ہو گیا یہاں پہ سمجھ آگی آپ کو اب یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں ایک اور آپ command conditional argument لگا کر دہتا ہوں جس کو میں alter command دوبارہ لیتا ہوں update کرنے سے میں کہ یہاں پہ student id کی بجائے جس جس کی age 30 سے اوپر ہے ان سبی کو پاکستان کر دو کیونکہ مجھے پتا ہے کہ 30 سے اوپر سارے پاکستان میں رہتے ہیں مضل اس database کے حساب سے تو میں یہاں پہ لکھوں گا stu age is greater than 30 میں نے کہا کہ اور تھوڑا سا کام کر SQL میں نے update کر دے students table کو پھر پہ 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 کنٹری کو پاکستان کے جن کی age 30 سے اوپر ہے تو یہ دیکھیں enter مارا وہ set ہو گی اب دوبارہ سے چیک کرتے ہیں look تو یہ بھی set ہو گی اب اگر میں دوبارہ سے کہوں کہ ان کو بھی set کر دو جن کی age 30 سے کم ہے ٹھیک ہے تو یہ چیک کریں وہ بھی گیا ٹھیک ہو گیا تو اس طریقے سے آپ data set چکو update بھی کر سکتے ہیں tables کو view بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ delete کرنے تو ہم کیسے کریں گے for example یہ پہ میں دوبارہ سے ایک چیز update کرتا ہوں میں نے کہا جن کی age 30 سے اوپر ہے نا ان کا country null کر دو ٹھیک ہے تو میں نے کیا null کیسے کیا میں نے text کو remove کر دیا بیچ میں سے تو میں نے کہا کوئی country نہیں ہم رکھنا تو میں نے دوبارہ چیک کیا تو چیک اس کے database میں delete کر دو وہ کہتا کیا delete کر نہیں آر بتاؤ بار بار سر کھئی جا رہے ہو then you will say where کہا پہ جہاں پہ stu country is equal to خالی ٹھیک ہے یہ لیں جی تو اس نے کیا کیا ان کو remove کر دیا now let's see چیک کریں جی وہ remove ہو ہاں اگر یہاں پہ null ہوتا تو ہم یہاں پہ command کیا use کرتے یہاں پہ command use کرتے if student country is null ٹھیک ہے تو وہ remove کر دیتا ہوسے تو ہم دوبارہ سے data کو دیکھتے ہیں تو میں آپ کی down arrow ki سے ساری چیزیں یہاں پہ run کر رہا so here you can see now کہ ہمارے پاس data اس قسم کا آ چک ہے ہمارے table پہ تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس table ہے ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے کہ table کو alter کیسے کرنے اگر اس کے اندر ایک column add کرنے for example student id student name and student age ہے تو اگر اس کے آگے ایک column add table table کا name ہے students اس کے بعد ہم کیا کریں add for example کوئی column کا نام ڈالنے تو میں کہتا ہوں add پھر یہاں پہ لگتے دیتے email add کرنے ہے ٹھیک ہے اور اس کو کہتا war care 100 ٹھیک ہو گیا کہاں پہ add کرنے after stu age ٹھیک ہے تو یہ ہم نے بتایا کہ column add کر دیں کہاں پہ ابھی دکھاتا میں آپ کو تو یہ جگ کریں student age کے بعد column add ہو گیا war care اور اس کی value کوئی نہیں تھی تو اس وقت سے ہی ہمیں کوئی بھی value نظر نہیں آرہی تو اگر ہم نے remove کرنا ہے کوئی بھی column تو اس کو کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ لکھیں کریں گے alter table table کون سا students کا اس کے اندر سے drop کریں گے email کو ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اسے drop کر دیا تو ہم نے پہلے add کیا پھر اس کو drop کر دیا column کو اب ہم نے کیا کرنا ہے modify کیسے کرنا ہے column کو ٹھیک ہے اب for example یہاں پہ میں لکھتا ہوں alter table table کے اندر ایک column کو modify کرنے والے ہم students کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے change کرنا ہے کس کو change کرنا change کرنا ہم nے stu age کو کس کے اندر change کریں کوئی اور نام رکھنا ہے اس کو میں کہہ دے تو اس کو نام رکھ دو stu underscore عمر ٹھیک اس کو ہم ڈال کے اور عمر کر دی ہے اور اس کے اندر ہم var care 100 کر دیتے ٹھیک ہو گیا تو یہ اس طریقے سے ہمارا change ہو گیا we can see تو چیک کریں student age student عمر میں change ہو گیا تو اس طریقے سے modify کر سکتے ہم column کو تو ہم different طریقے سے اپنے table جو آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے کوئی بھی چیز insert کرنی ہوتی ہے اس کے لئے insert into کا function use ہوتا ہے جو آگے آپ کو میں بتا دیا ہے تو ہم نے view کیا کرنے ہے وہ میں آپ کو بتا دیلیٹ کسے کرنے وہ بتا آپ ڈیلیٹ کسے کرنے وہ بتا آلٹر کسے کرنے وہ بتا سیلیکٹ کیسے کرنے وہ بتا تیبل کے بارے میں جتنی ہمارے پاس information ہوتی ہے view کرنے کی آلٹر کرنے کی update کرنے کی missing value کو deal کرنے کی ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو یہ بتا دیا next lecture میں ہم دیکھیں کہ ہم نے SQL کے اندر رہتے ہوئے basically different قسم کی اور performance کیسے لے کے آنی ہے for example ہم نے select statement کا use record ہم نے کر دیا پھر distinct distinct مطلب unique values کیسے لکھا لئے تو stay tuned next video میں دوبارہ ملتے ہیں